السلام علیکم آج کل میں یہاں پر ویلی میں آئے وہاں اور ویلی میں آتے کے ساتھ ہی جناب خبر آئی کہ ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے میں ماضی میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ایسی آڈیوز کا ریلیز کرنا غیر اخلاقی ہے لیکن جب یہ آڈیوز آ جاتی ہے تو پھر ان پر تقضیب یہ کیا جاتا ہے کہ آڈیوز صحیح ہے غلط ہے اس میں ایڈیوز ہے یا نہیں ایڈیوز ہے یا جیلیز ہے یہ جو بھی ہے یہ ساتھ اب جیسے یہ کہنا کہ یہ آڈیوز جو ہے کہ یہ آڈیوز جالی ہے آڈیوز تو جالی نہیں ہے لیکن یہ آڈیوز ایڈیوز ضرور ہے ابھی اس حالی آڈیوز میں بھی کئی اپس انڈ ڈاؤنز ہیں ایسا ہے لگتا ہے کہ کچھ جملے یہاں سے کاٹ کر یہاں پر لگائے گئے یہاں سے کاٹ کر یہاں پر لگائے گئے ممکن ہے یہ جملے جو ہے سیاک و سباک سے ہٹ کر پیو لیکن اس ایسی آڈیو کا ابھی تک کوئی انکار نہیں آسکتا آپ ان آڈیوز میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران نہیں بول رہا ان آڈیوز میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بشرا بی بی نہیں بول رہی ان آڈیوز میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظلفی بخاری نہیں بول رہا ان آڈیوز میں آوازیں تو ان کی ہیں اور یہ آوازیں انہی کی ہیں جو کہ ماضی میں اخلاق اخلاقیات کا درست دیتے تھے یہ اخلاقیات کے مسیحہ تھے لیکن اب جب یہ ویڈیو آڈیوز آ گئی ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان آڈیوز کو لیک نہیں ہونا چاہیے یہ اخلاقیات کے خلاف ہیں اور اس طرح سے ایمیوے اب خان صاحب ان کی پارٹی کی مثال تو ویسی ہے کہ اسمان سے گرہ کنگ میں اٹکا والی مثال ہے خان صاحب کی جب ماضی میں خان صاحب کے دور حکومت میں ایسی آڈیوز لیگ ہوتی تھی تو خان صاحب اور ان کے ساتھی جو تھے وہ بخلے بجائے کرتے تھے لیکن اب جب وہ آڈیوز آ رہی ہیں تو وہ اخلاقیات کا درست دے رہی ہیں اب کیا کیا جائے پہلے ان آڈیوز پر تجزیہ تو ہوگا جیسے ایک جملہ میں بھی آڈیوز سن جاتا کہ جب مرشد جو ہیں ظرفی بخاری کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں تو ان کا ایک جملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان کی زیادہ تر لڑکیاں دیکھنے میں تو اور چند ماہ بات کرنے تک تو ٹھیک ہیں لیکن لانگ ٹرم میں نہیں ساتھ زندگی گزارنا مفہوم اس کا اسی طرح ہے تو اب ان کا اس طرح سے کہنا آپ کی ہزاروں لاکھوں پاکستان کی جو مصدورات ہیں پچیاں ہیں ان کے بارے میں ایسے گفتگو کرنا کیا یہ اخلاقی بات ہے آپ جیسی مرشد آپ جیسی محترمہ جو کہ سابق خاتونیں اول بھی رہ چکی وہ اگر اپنی عوام اپنے لوگوں کے بارے میں ایسی بات کریں گی تو کیا وہ صحیح ہے نہیں بلکل یہ ایک جیسے آپ جیسے یہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے یہ ایک غیر اخلاقی بات ہے اسی طرح آپ کا اس طرح سے بات کرنا یہ بھی غیر اخلاقی بات ہے ہاں اس بارے میں بحث کی جاتی ہے بحث کی جا سکتی ہے کہ آڈیو کس کانٹیکس میں تھی کہاں سے جملے کاتے گئے کہاں سے جوڑے گئے تو اس بارے میں کیونکہ انیشلی جب وہ گھڑیوں کی بات اور وہ جو آڈیو کا وہ جو پوشن جو کہ بہت صحیح ہے وہ لیک گوا تھا تو ضرفی بخاری نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آڈیو کٹن پیسٹ کی گئی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پوری آڈیو پورا کانٹیکسٹ کہاں سے اور کیا چل رہا ہے یا تو اب اس آڈیو کا صحیح سیاکو سواب بوشہ بی بی ہیں اور ضرفی بخاری ہیں وہ ہی کھل کر بیان کر دیں کیونکہ جب تک آپ ان آڈیو کا ڈینائے کرتے رہیں گے یوٹرن لیتے رہیں گے اور بیٹ اراؤنڈ دب بوشز کرتے رہیں گے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے تو یہ بات اور پھیلے گی لوگ اور اس پر بات کریں گے اور جگہ سائی ہوگی اس سے بہتر یہ ہے کہ ان آڈیو کو ایک ہی دفعہ آپ بات کر کے کھلیر کر دیں کہ یہ آڈیوز کن سیاکو سباک میں ریکارڈ ہوئی تھی اور کیا باتی ہوئی ہیں ممکن ہے وہ ایک وقت کی شرمندگی ہو لیکن اس ایک وقت کی شرمندگی کے بعد لوگوں پر ایک حقیقت واضح ہو جائے گی اور لوگ پھر آپ لوگوں کو اس حساب سے کنونس کر سکیں گے کیونکہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ہر جس کسی کا مو میں جو بات آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے اور اس پر اپنی میں رائے دے رہا ہے میرے خیال میں اگین میں یہ کہوں گا ایسی آڈیوز کا لیگ کرنا جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے لیکن ایسی غیر اخلاقی حرکتیں ماضی میں بھی ہو چکی ہیں اب ان کا کیا کیا جائے کیونکہ لوگ جن کی سوچ ہان صاحب یہ آپ ہی نے لوگوں کی سوچوں کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں کیسے اچھا لیا ہے تو یہ آپ نے جو بویا ہے وہی اب آپ کو کو کٹنا پڑ رہا ہے اللہ حافظ